اسلام علیکم اینڈ گوڈ مورننگ آپ کے لئے سرور ٹی وی آج میں آپ کے لئے لے کر ہوں جاوہ سپیرو کے مطلع مرکمل معلومات تو آپ میرے ساتھ کھئے گا آخر تک سجیوں دیکھئے گا اور ابھی آپ میرے جیک سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں میرے جاوہ سپیرو کا ہاؤس اور آپ ملائزہ فرما رہے ہیں کہ کتنا زبدست گرین آؤٹسائیڈ ویو ہے جاوہ سپیرو کو میں جانتا ہوں نائنٹین نائنٹی فائف سے اور اس وقت یہ پاکستان میں اتنا کامن نہیں تھا اور اس وقت اس کی پرائز تھی پینٹی سو روپیز پاکستانی اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس وقت جاوہ سپیرو کتنا زیادہ کستی تھا اور پھر بیٹھ میں کیسا وقت آیا جب جاوہ سپیرو چلی گئی بس ہاتھ سو آٹس روپیے پر اپر پیج بچ کدشتہ جو پھانچ سال ہیں اسdoes ہے کی پرائز ہوسی ہےission bird اور وہاں پہ جو چاول کے کھت ہیں ان کی کو یہ تباہی کر دیتا ہے اور یہ کامنلی وہاں پہ پایا جاتا ہے اور جو نیشل پیرو بڈ ہے اس کا کلر گری ہے اس کا ہیڈ بلیک اور اس کا باقی کلر کلر ہے جاور سپیرو میں مختلف کلر پایا جاتی ہیں جن میں وائٹ، سلور، گری، فون، اوپل اور پائی جاوہ شامل ہیں اس وقت اوپل جاوہ اور فون کا ریٹ اسمان سے باتیں کر رہا ہے اس کے علاوہ جاوہ وائٹ جاوہ جو ریڈ آئیز میں ہے اس کا ریٹ اسی بہت زیادہ اپ ہے یہ تو بات ہو گئی مارکیٹ ڈیلیو کے حوالے سے اب چلتے ہیں اس کی جو رسکی ہے اس کے متعلق اس کی جو لائف سائیکل ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ سکرین پر ملاحظت فرما رہے ہیں یہ میرا جو سپیرو ہاؤس ہے اس کا پیوٹیسل گرین ڈیو اور خوبصورت آوازیں پرندوں مختلف پرندوں کے آوازیں آپ کو یقین بہت محسوس ہو رہے ہوں یہ آپ ان سے گرمی میں میرا جو برڈ ہاؤس ہے اس میں دھوپ نہیں لگتی ہے مورننگ تقریباً ایک گھنٹہ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت دھوپ پنجرے کے اندر لگتی ہے اور سردیوں میں یہ سین ہوتا ہے دن ساڑھے دس سے لے کے تقریباً دو بجے تک میرے جو برڈ ہاؤس ہے اس کے اندر دھوپ جاتی ہے جانرہ سپیرو آراؤنڈ سکس سیون ہیئر آہ سوری منھ سکس سیون منھ میں یہ بریڈ موڈ میں آ جاتا ہے مل جو ہیں وہ سنگن کرتا ہے اور سی میل جو ہے موڈی سنگنگ نہیں کرتی اس کے علاوہ میل جو ہے اس کی چونچ موٹی اور اٹھی ہوئی ہوتی ہے جبکہ سی میل کی چونچ اس کی نسبت تھوڑی چھوٹی اور کلر میں لائٹ ہوتی ہے جبکہ میل کی چونچ تھوڑی دارک کلر میں ہوتی ہے ویسے تو یہ پورا سازی بریڈ کرتا رہتا ہے لیکن جو انتہائی گرنی کے موسم ہوتا ہے پاکستان میں جیسے جون جولائی آگست ان تین مہینوں میں یہ بریڈ روک لیتا ہے اس کا میٹنگ ڈانس بہت زبدست ہوتا ہے میل میٹنگ ڈانس کرتا ہے سم ٹائم فی میل بھی میٹنگ ڈانس کرتی ہے اور تقریباً ہفتہ دس ہفتہ سے دس دن کے بعد یہ فرس ایگ لے کر دیتے ہیں کم اس کم یہ فور ایگ لے کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ میں نے دیکھا ہے میرے پاس انہوں نے گیارہ ایگ لے کریں ہیں اور تقریباً یہ پندرہ دنوں میں ان کا بچہ ہے وہ انڈے سے باہر آ جاتا ہے اور تقریباً ہفتہ میں یہ اپنے گاؤسلے سے باہر نکل آتا ہے اور تقریباً ہفتہ میں یہ سیلف ہو جاتا ہے جو بٹھے کالی چونٹ کی ہوتے ہیں وہ سیلف نہیں ہوتے یہ پہچان ہوتی ہے جو سیلف ہو جاتے ہیں ان کی موسٹی چونٹ جو ہے وہ لائٹر ڈس ہو جاتی ہے کھانے میں آپ اسے باجرا وائس سنگنی موٹی باریک لال دے سکتے ہیں آپ اسے چاول بائل کرکی بھی دے سکتے ہیں جب اس کے بچے نکلی ہوئے ہوں اس کے علاوہ آپ اس کو گندم بھی بائل کرکے ہیں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گرین میں اس کو پالک لوسن یہ چیزیں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ سو خانجنہ کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو آپ چھو میں سکا کر اس کا پیس بنا کر آپ اس کے ساپ سو پر ڈال سکتے ہیں ساپ پھون میں آپ اس کو بائل ایڈ بھی دے سکتے ہیں بائل گندم بھی اور بائل رائس بھی لوگ اس کی صاری بھی چیزیں جیسے جائی جھنگ کے بھی بھی بغیرہ سرڈیوں میں آپ اس کو مصد جو ہے وہ سور مصد کے بیٹ دیں پانی جو ہے اس کا صبح و شام لازمی چیند کریں نیسنگ موٹیرین میں آپ اس کو جو قدرتی نگاس ہے جنرلی بہا دیں تو وہ ایزی لگے اس کا خودی بنا لیتے ہیں گانسلا جاوہ جو ہے وہ سٹانگ پرندہ ہے اس میں جمعاری بہت کم لیاتی ہے صدی میں آپ اسے لیے لیسن اور ادراف کا جو پیوہ ہے وہ بھی دیں تو اچھا ہوتا ہے اس سے یہ صدی کے بخار اور صدی کے جو سختی ہوتی ہے اس سے یہ محفوظ رہتے ہیں گرمیوں میں جو گرمی کی دھوپ ہیں وہ ڈائریکٹ پنجدی ان پر نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ زیادہ گرمی برداشت نہیں کار سکتے سٹی سٹی فائیٹ تک تو تنپریٹر ہوتا ہے سردوں میں ان کے لیے ایزی ہوتا ہے برداشت کا نام اسی طرح سردیوں میں سردی سردی میں ان کے جو پیوہ ہے اس کو بالکل سام کے رکھیں کیونکہ سردی سردی بھی ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی اس کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ستمبر سے لے کے آل موسٹ مائی تک اس کے ساتھ کون کون سپرنگے رہے سکتے ہیں جاوہ کے ساتھ بریڈی کر سکتے ہیں ان میں ککٹیل ڈاو اور تھوڑا آپ کا اگر پیج اچھا ہے بڑا ہے تو پسنی میرے اپسپیرنس ہے یہ بیوٹا ہے گئی سپرنس جو ہے صرف آل موسٹ سپرنس سوڑا ہے سوڑا سپرنس سوڑا ہے سوڑا ہے برد سپرنس 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 سوڑا ہے سپرنس باکس سوڑا کے پیج الگ موسٹ شمعہ جو سپرنس سپرنس اگر آپ اس کا بیچ میں کوئی اٹھکیشل درخت وغیرہ لگا دیں تو اس میں جو ہے یہ ایزلی جو ہے اپنے گوہ سے بنا کے بریڈ کر لیتے ہیں اور یوں ان کا جو بریڈنگ سرکل ہے وہ فتہ چلتا رہتا ہے جاؤس بیروں نے میرے پاس نو بچے بھی پالی ہیں اور بریڈنگ مشین کے والے سے بات کریں تو جو گری جاؤ ہے وہ بریڈنگ مشین ہے وہ اچھی بریڈ کرتا ہے بنسبت دوسرے کلر جو ہیں ان کے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ میل جو ہے وہ اپنے گوہ سے میں بیٹھا ہوا ہے ایڈیو کو آخر تک دیکھنے کی آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ